جی اسلام علیکم ویلز اس میر آہیل فرم بلینئر پروپرٹیز آج ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایچ ای ملتان میں آٹھ مرلہ اور دس مرلہ پلوٹس کی پرائسیز کو ان کی لوکیشن کو اور ان کی بلوکس کو کی کہا کر لوکیٹڈ ہے سو ڈی ایچ ای ملتان میں جو آٹھ مرلہ کٹیگری ہی ہے وہ سیکٹر وی میں ہے سیکٹر وی میں دو کٹیگریز ہیں ایک پانچ مرلہ اور ایک آٹھ مرلہ آٹھ مرلہ اپر پورشن میں آجاتا ہے اور پانچ مرلہ اور لور پورشن میں آجاتا ہے لیکن دیکھا جائے ڈیولمنٹ کے حساب سے تو وہاں پر ڈیولمنٹ کافی تیزی سے جاری ہے اور سون ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آنے والے چند ماہ میں وہاں پر پوزیشن بھی دے دیا جائے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ میں بھی اور پانچ مرلہ میں بھی وہاں پر جو پرائیس کی بات کریں آٹھ مرلہ کی تو وہاں پر منیمم جو پرائیس آٹھ مرلہ کی 55 لیک سے لے کر اور تقریباً 62 لیک کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہاں آٹھ مرلہ کی اسی طرح اگر دس مرلہ کی بات کریں بلکل اس کی اپوزیٹ یو بلوک میں دس مرلہ لکیٹیڈ ہے جو کے لور پورشن میں آتا ہے مین بلو وارڈ کے قریب ہے اور وہاں پر بھی پرائیس کی اپریسیشن میں پرائیس میں بڑی اپریسیشن پائی جا سکتی ہے ان فیوچر وہاں پر بھی جو پرائیسیز ہیں وہ تقریباً دس مرلہ کی اگر دیکھا جائے دس مرلہ کی پرائیسیز راؤنڈ آباؤٹ پچھتر لاکھ سے لے کر اور پچھاسی لاکھ تا کارڈنٹو لوکیشن جساں بڑی روڈ پر آ گیا یہ مین اس ہے مین سے اچھی اسیسا ہو گیا اچھی لوکیشن کا پلوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا اور اس وقت تیسرا جو بلوگ ہے جہاں پر دس مرلہ سیکنڈ بلوگ جو ہے جہاں دس مرلہ پایا جاتا ہے دس مرلہ پلوڈ لوکیٹیڈ ہے وہ ہے بی ون جو کہ اگر آپ بوسن روڈ سے انٹر ہو اور آپ کے جو فرسٹ جس نے آپ آسکریز اور فلیٹس ویلاس کو جو ہے آپ آہ کروس کرتے تو پہلا جو بلوگ آپ کے آتا ہے وہ بی ون کا آتا ہے وہاں پر بھی ڈیولمنٹ کے انہوں نے سٹارٹ آہ ریسنلی سٹارٹ ہونے لگی ہے بڑی اچھی انویسمنٹ ہے وہاں پر بھی بھی نئے جو بیلٹ ہوا ہے سیکنڈ بیلٹ وہاں پر سیکنڈ بیلٹ میں بھی آپ جو پلوٹس ہیں وہ لوکیٹ کیے گئے ہیں لوگوں کو لوکیٹ کیے گئے ہیں سو وہاں پر جو پرائیسیز ہے جو مینیمم برائیس ہے وہ تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری لیک سے لے کر اگر باؤنٹری کے پاس سے چلے جائیں اور جسی طرح اے بلوگ کی طرف یا ایچ بلوگ کی طرف یا کی بلوگ کی طرف اگر یا رومینزہ والی سائٹ پر آتے جائیں تو پرائیسیز میں جونسی ہے نا وہ انکریز آتی جاتی ہے اکار وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سو ان بلوگز میں بھی ابھی پرائیس اپریسیشن واقعی ہے یہاں پر بھی جن لوگ جن لوگ کی انویسمنٹ جو ہولڈنگ انویسمنٹ ہے جو ہولڈنگ پار ہے وہ اگر دو سال دو سال کی ہے تو وہ یہاں پر بھی لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر ڈیویلمنٹ چارجز جو بی ون میں ہے وہ ابھی انہوں نے سٹارٹ نہیں کی ہے جبکہ یو میں اور وی میں تو ڈیویلمنٹ چارجز چل رہے ہیں سو دیکھا جائے تو ان میں بھی جو ہے وہ پرائیسیز بڑی اچھی گین لے سکتی ہیں سو ان کے رگارڈنگ لی آپ کے اگر کوئی کیوری ہو تو آپ میرے سے ڈیسکر کر سکتے ہیں سکرین پر میرا نیچے نمبر چل رہا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ